امہ امہ ایشاہ تو صدیقہ کو پچھے آؤ اے امہ جی تو سی بتاؤ نبی دا اخلاق کیسا ہے نبی دا اخلاق کس طرح ہے سیدہ ایشاہ تو صدیقہ نے جامع الفاظ بولے آئے مختصار الفاظ سمجھا دیتا ہے فرمایا تو سا اللہ دا قرآن نہیں پڑھے آؤ فرمایا دسو سیدہ فرمایا میرے نبی دا اخلاق اللہ دا قرآن ہے سارا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق بیان پیا کر دا ہے سارا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق دوسرا قرآن پڑھے آؤ فردوان خلاق دا پتا چل لے فرمایا قرآن میرے نبی دا اخلاق بیان پیا کر دا ہے سارا قرآن نبی دیا اداواں پیا بیان کر دا ہے کیونکہ زواست عزیز کہنے شدہ مدہ یہ پڑھنا ہے تو میں جلدی جلدی نہ رکھے چلنا چاہنا یہ سے واضح کہنے شتا مطا اور دے را زبیرہ ملکے کہلو شتا مطا ہوئے دے را زبیرہ تیشان تیری ویچی آیا ملکہ خبرنگائی تیخاشا رمضا پایاں اے آیا ملکہ خبرنگ اے آیا ملکہ ملکہ خبر نہ کائی تے خاصا رمضا پایاں نبی دا اخلاق تے سارا قرآنیں نبی دا اخلاق سارا نبی دا اخلاق سارا آو عزیزہ نگرامی حضور دی بارگیچ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی والدہ اپنے پتر نو پکڑ دیا نے نبی دے کو لے کیوں دیا نے حضرت انس دی عمر اٹھ یا دس سالے نبی دی بارگیچ لے کی آئیانیں عرض کر دیا نے سونیا مدینے دیا لڑیا حامی مدینہ گندلہ والیا یازین دیا سیریا والیا سونیا میں پتر لے کی آئیان ہوں تیری بارگیچ پیش کر دیتا ہے سونیا پڑھانا بھی تو ہیں پڑھانا بھی تو ہیں سکھانا بھی تو ہیں سونیا ان تیرا غلام بن گیا ہے عزیزہ نگرامی توجہ فرمایا جے نبی دی بارگیچ انس آئینے ایک سال نہیں دو سال نہیں دس سال نبی دی بارگیچ رہنے دس سال نبی دی بارگیچ رہنے سنیوں گاؤر کریا جے حج ساٹے وال کوئی ایک دن روے اسی آنیا جانتا کیوں نہیں اسی آنیا پوجھ محسوس کرنے نبی دا کلمہ میں پڑھانا یوں دا ہے نبی دا کلمہ میں پڑھانا یوں دا ہے ساٹے وال ماں آج ہے ساٹے وال باپ آج ہے ساٹے وال ویر آج ہے ساٹے وال رشتہ دار آج ہے اسی آنیا جانتا کیوں نہیں اسی جڑنے ہوں دے تو بڑے دور ہو جانے ہوں اسی جانے گرانی نبی دا کلمہ پڑھانا یوں نماز آتے زور دینا لیا روزیاں تے زور دینا لیا اللہ اللہ کرنا لیا انکار نہیں پر نبی دا اخلاق وے کی حضرت نس فرماؤں دے نہیں میں نبی دی بارگیچ دس سال رہا ہوں دس سال رہا ہوں جڑا کم ٹھیک ہویا ہے اگر کم ٹھیک نہیں ہویا نبی نے من اوف تک نہیں آکھیا میں نو چھڑ کیا نہیں آج دکانہ دے ملازم رکھئے اگر چائے لیٹ لیا ہے روٹی لیٹ لیا ہے اسی گاڑی گلوش کرنے ہوں کیوں کی اوہ نوہ جڑا تنگ نظر ان لائے اوہ مجبور ان لائے اسی مجبوری تو انہوں گالا دینے ہوں اسی مجبوری تو ان جتیاں چکانے ہوں پر مجبور لائے میرا دو سے وقت صدا کسے تے نہیں رہ جانا ہوں آج کوئی تیری تکان تے ہوئے آج تیرے گھر ملازم ہیں سوسل میڈیا تے ہوئے کھیا ہے بڑے بڑے کلگیاں والے بڑے بڑے آسمانہ نو ہاتھ لاؤنا لے جنہ گر لوگ ملازم رکھے نے ملازم نو کنج مار دینے اوہ نا دا اخلاق ویکھو اوہ تو پڑے سبید پوشن دینے بچوں پڑے پی ایمان ہوں دینے نبی دا اخلاق سننا لیا فرمایا دس سال نبی دی بار گش ریا ہوں نبی نے من اوف تک نہیں آکھیا جھڑ گیا نہیں نہیں ایک ویری نبی نے فرمایا نس جا فلانا کم کر کیا میں ارز کرنا سونیاں میں نہیں جانا سونیاں میں نہیں جانا دل لانتا ہے سونیاں جانا ہے یا رسول اللہ حضور پاک نے فرمایا نس جا فلانا کم کر کیا حضور نے کسے کم بھیدیا تے انس فرما دے نے سونیاں میں نہیں جانا نبی نے لادل رہے دینا حضور نے اپنے کول رکھیا ہے تے عدرت انس نویں فخر سینا ارز نبی پاک نے فرمایا نس جاؤ فلانا کم کر کے آؤ ارز ارز کر دے نے سونیاں میں نہیں جانا سونیاں تیلو آن دینے میں سونیاں جانا ہے سونیاں جانا ہے سبان اللہ اچھی بولو کچھ نہیں ہوں دا اللہ دا نبی ہوئے ارز کر دے نے سونیاں میں نہیں جانا اندرو آن دینے جانے آنے اندرو آن دینے آؤ عزیزہ نگرانی اید ایمام مولنبیاں نے فرمایا انس جلدی جاؤ انس گینے کم بچے نے چھوٹے نے چل دیاں چل دیاں راستے جو بیکھیا بچے کھیل دے پہنے آیا جب بچیاں لوں تنگ نظری نل بیکھڑنا لیا اگر بچا یو بے تو پیار نے کر داؤ ایسے واسطے لوگ آن کھنگے بچیاں نل پیار کر دائے نبینی اپنیا موڈیاں تشزا دیا نبینی اپنیا موڈیاں تشزا دیا میرے تو بڑا پیر کوئی نہیں میرے پتران تو بڑا شاہ نالا کوئی نہیں نبینی موڈیاں تشزا دیا بچیاں نل پیار کر دیا یہ نانو گالی گلوچ نہیں کرنا یہ نانو اچھا اخلاق دینا ہے اگر باپ ٹھیک بولے پتر ٹھیک بولے گا ماں ٹھیک بولے پتر ٹھیک بولے گا چھے ماں کالی گلوچ کرے کدھی باپ نو بھی سوچ نہیں آئی میں پتر نو کینے بولانا ہے گال کڑ نہیں میرا دوست پتر نو گال نہ کڑیا کر اخلاق نل بولایا کر کیونکہ بچے نل پیار کرے گا کلوں وقت بھی آئے گا تیرا سہارا پن کے تیرے نل پیار فرمائے گا سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ جے باپ گاڑا نہ کڑے تے پتر گاڑا نہیں جے کڑ دا ہوں باپ چنگا یوں بھی پتر بھی چنگا یوں دائے ساٹھے اخلاق ٹھیک نہیں رہ گئے پھر اسی آنے اب مولوی جی دعا ہوں کرو آو عزیزہ نے گرانی یہ دیہ ظہور نے کھلیا ہے انس جان دینے بچے نے راستے بچ کھلے لگ پہ بچیاں نل کھلے لگ پہ زینی چوبات نکل گئی نبی نے تے فلانے کم کھلیا ہے نبی نے فلانے کم کھلیا ہے تھوڑی دیر ہو ہی انس نہیں آئے نبی پاک اٹھے خرام میں خرام میں چلدے چلدے جا رہے ہیں جس کے محضور خرام میں خرامی انس نے پیچھے گیا ہے انس نوں پکڑے لگ دینے گردن تو پکڑے لگ دینے انس جان 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 ے والڑڑیو نبی پاک نے پکڑیا فرمایا یا اونیس اوئے چھوٹو اوئے چھوٹو تینو کم کھلیا ہے تو بجیاں ویچ گھیلا پی آئیں انس فرموں دینے نبی پاک نے مینو جھڑ گیا بھی نہیں انس تو کیوں نہیں گیا نبی پاک نے سیدھے نلل آگے فرمایا ہے وَإِن مَا كَالَ مَالَا خُلو کی عزیر اے انس میں تے خل کی عظیم دا پیکر بڑھن کے آیا ہوا میں تے خل کی عظیم دا پیکر بڑھن کے آیا ہوا فرمایا یا اونیس اوئے چھوٹو حضور نے پیار نل فرمایا چھوٹو تینو کم کھلیا ہے کیوں نہیں کی حضور نے پھر بھی چڑکیا نہیں حضور نے پھر بھی چڑکیا نہیں اے حضور پاک دا اخلاقے تُسے ایک بچے دا کسا سنیا ہوئے گا آو ذرا سمات فرماو ایک بچے دا باپ خووت ہو گیا ماں بیوائے ماں دے والنظر ماری تے ماں دا لباز تھٹا پرانائے تے پتر تو نا ریسل کیا اندہ امام میرے تو پرداش نہیں دا تیرے لباز پھٹیا ہوئے کیوں یا میرا باپ چلا گیا ہے اجازت دیو تے میں اپنے چاچے کو تو آٹے جو گا لباز نہ لے آمام بھان اللہ ذرا بولو میں چاچے کو لباز نہ لے آمام غور کریا جی ان الفاظتے جس تے ماں نے فرمایا پترا نہ جا پترا نہ جا اکھے امام میرے تو نہیں پرداش جاندا میں تے لباز لے کی آمام آو چل دیا چل دیا اپنے چاچے کوڑ گیا اندہ چاچو جی میں تے اپنی ماں باستے لباز لے نا یہ آمام میری ماں دا جسم لباس پھٹ گئے نظر ہوں دا ہے پھر میں چاچے نے دودھکار دیتا جا چلا دا کوئی لباس نہیں بچے نے سنیا تھی اکھنے چوانس ہو جاری ہوگا تے باپ دی محبت یاد آگئی تے روکیاں دا اپا جو تُو زندہ ہوں دا تے میں نے چاچا چاننا تے نانا دیندہ درد دل رنکھنوالیو ذرا غور کرے آجے ان الفاظ تے غور کرے آجے تے جس سے پتر واپس آیا بچہ واپس ہویا نا روندیا روندیا واپس ہویا تے گلیچو آ رہا تے ایک بندے نے پوچھیا بچیا روندہ کیوں ہیں بیٹا روندہ کیوں ہیں وہ ساکیا میرے ماں دے ماندے کو لباس نہیں سی میری ماں دا لباس پھٹیا پرانا ہے تے میں چاچے کو گیا وہاں مان رکھیا کہ میرا چاچا میری ماں واسطے لباس دے وے گا آجے چاچے نے منت دکار دیتا ہے میری کل نہیں سنی تے سواستے آجے باپ زندہ ہوندہ دے میں کسے کلکی لین جانا سی میں کسے کلکی لین جانا سی اینی بات سنی مسلمانوں غور فرمایا جے اینی گل سنی وہ بندہ بول کیا لے چپ کر جاؤں روندی ضرورت نہیں تین میں او سہس دی دی بار گچ گھلنہ لاؤں سبحان اللہ میں او سہس دی دی بار گچ گھلنہ لگا ہوں پھر میں او سہ کیا کتے جاؤں او سہ کیا جاؤں ہر میں سین اندر چلا جاؤں کعبے دے اندر چلا جاؤں ایک مسلمانہ دا نبیہ مسلمانہ دا نبیہ اوندی اگی اپنا دکھڑا سنائیں تیری ماں واستے لباس مل جائے گا وہ اندہ میرا تے تینوں ننل نہیں مل دا میں تے بھتانوں پوجھنا ہوں بھتانال پیار کرنا ہوں وہ تے نبیہ فرماؤں دے نے واحدہ اولا شریکے کے اللہ نے عبادت کرو پوتھ چھوٹھے نے گول کیا اندہ ٹھیک ہے جہ چاچے نے پیشاں کر دیتا ہے میں او سہس دی بار گئے جانا ہوں چل دیا چل دیا ماں کھڑ گیا ہے آکھیا یا ماں میں چاچے کھڑ گیا ہوں چاچے نے لباس نہیں دیتا او سہ دو دکار دیتا ہے فرمایا میں نو کسی آکھیا ہے جا کعبے دے سین اندر چلا جاؤ وہ تے زہرہ تا بابا بیٹھا ہے زہرہ تا بابا بیٹھا ہے وہ تیرا لکنو لباس دے دے وے گا اور ماں کہن دیئے پترا اپنا دین نہ چھوڑی اپنا دین نہ چھوڑی فرمایا جا چلا جاؤ ماں نے آکھیا پترا دین میں چھوڑ گیاں بچہ چل دیا چل دیا کعبے دے سین اندر آ رہا ہے میرے نبی نے مزمبلہ لی چادر روڑی ہے اللہ تا قرآن پیپر دینے حضور قرآن پیپر دینے بچہ تا خلو دی آئیں آن دے میں ارز کر دائے میں دعا دین قبول نہیں کرنا ایسے شرط گل کرانگا میرے نبی نے سنیا ہے تے میرے نبی نے مسکر آیا میرے نبی نے مسکر آیا اے نہیں فرمایا تو پہلے دین دی گل کی تھی آن دے میں دعا دین قبول نہیں کرنا میں دے پتایاں دین رکھنا ہے فرمایا بچیاں کی دیایا ہے ارز کر دے سونیاں میری ماں کو لباس نہیں میں دے لباس لین آیا جس نے لباس دی گل کی تھی نبی نے اپنی چادر اتار کے اسے بچے دے حوالے کر دیتی حضور پاک نے چادر اتاری فرمایا جا لے جا فرمایا جا لے جا تیری ماں کو لباس نہیں پہ جس نے حضور دی چادر جنیاں قسمہ میرا خدا چکدائے جنیاں قسمہ میرا خدا چکدائے پھر او چادر لے کے آیا نا تے ماند کل پیش لی تھی آکھین امام تو تے کین دیسیوں دا دین کبول نہیں کرنا اس نے کہا ٹھیک ہے بچیاں نہیں کرنا تے لائے میں تے چادر دیا آپ نے اتا فرما چھڑی ہے چادر دیتی تے ماں بول کی آن دیئے بچیاں داہوں نے چادران پیا دیاں لائی اندہ تینویں سچائے اندہ تینویں سچائے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا دیاں رہے یہ تھی اللہ حضرت عظیم البرکر مججد دینو ملت مولانا شاہ احمد رضاہ وادر برینی بولیا برینی دا تاجدار بولیا اس نے اخلاق دا پیکر بولے آئے بول کی آن دیئے پھر وہ کہن دیئے انگے تیرے خلق کو رب نے عظیم کیاں تیرے خلق کو رب نے عظیم کہاں تیری خلق کو رب نے جمیل کیاں تیرے خلق کو رب نے عظیم کہاں تیری خلق کو رب نے جمیل کیاں کوئی تجھی سا ہوا نہ ہوگا شاہاں کوئی تجھی سا ہوا نہ ہوگا شاہاں تیرے خالقے حسین و عدا کی قسم تیرے خالقے سارے مل کے پڑو تیرے خالقے حسین و عدا کی قسم تیرے خالقے حسین و عدا کی قسم کوئی تجھی سا ہوا نہ ہوگا شاہاں مل کے پڑو کوئی تجھی سا ہوا نہ ہوگا شاہاں تیرے خالقے حسین و عدا کی قسم کہ ہم انتقامی کاروائی پر اتر آتے ہیں کہتے ہیں تیری کیا جرد کہ تُو نے میرے ساتھ بات کیوں کی ہے اے انسان یہ تیرا اخلاق نہیں اگر تجھے کوئی دکھ دیتا ہے تو اس کے لئے دعا کر تجھے پریشان کرتا ہے تو اس کے لئے دعا کر تیرا اخلاق ٹھیک ہوگا تو تیرا مالک بھی تجھ پہ راضی ہو جائے گا عزیز آنے گرامی اے دے فجر دی حضور نے جماعت کروائی فجر دی حضور نے جماعت کروائی تو صبح دی نماز تو بادنا حضور باہر نکڑے حضور باہر نکڑے دے چل دیا چل دیا اگے ایک کافل آیا آگیا حضور دی نگاہ پہی کافل آنے میں پڑاؤ کیتا ہے تی اونا کڑ ایک اونٹھے جڑا سرخ رنگ دائے تے حضور پاک نے ویکھیا چل دیا چل دیا حضور دی نگاہ اس اونٹھتے پہی تے حضور نو پسند آگیا حضور نو پسند آیا تے حضور پاک نے فرمایا کیا تسی بیچنا چاہتے ہو کیا تسی بیچنا چاہتے ہو قربان جاماں جنو پسند مصطفیٰ کر لگے جنو پسند مصطفیٰ کر لگے تے انہیں کیا جیسی بیچنا تے نہیں چاہتے پر تُسا مانگ لیا ہے تُسا مانگ لیا ہے تیسی تنو دے دے نیا انہیں سوتا تے ہو رہے ہیں حضور نو جسے ہم حضور نے خرید لیا نا فرمایا میں صبح نکلیا میں خریدن دی نیجت نہیں نکلیا پر میں نو پسند آگیا میں نو پسند آگیا تے قیمت مانگو قیمت تے ہوگی حضور پاک نے فرمایا کہ ہنم میرے کوئی پیسے نہیں میں جاماں دا تے پیسے پیج دے مانگا میں جاماں دا تے پیسے پیج دے مانگا انہیں کال ہوئی تے انہیں کیا ٹھیک ہے کفتگو جا رہی ہے سوتا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کل اونٹ خرید لیا تے جسٹم حضور لے کے جا رہے ہیں حضور لے کے جا رہے ہیں صدق جامعہ خریدن علا مصطفیٰ ہوئے خریدن علا مصطفیٰ ہوئے تے حضور پاک لے کے جا رہے ہیں نا تے جسٹم اپی چھوٹ ٹک ٹکی لا کے دیکھ دے رہے ہیں حضور نوویندے نے جسٹم حضور اکھاں تو او جلو کہنا تو ایک دوسرے نلکل کر دینے یار اے دسو ایک آج نبی بندہ آیا ہے آج نبی بندہ آیا ہے تے ایسا سعودہ بھی ہدار کیتا ہے کوئی زامن میں نہیں لیا کوئی زامن نہیں لیا کسی نہ نگت سعودہ کریے تھے پھر کسی نہ زامن نہیں لیا جاندہ اگر ہدار کریے نا پھر ان دا اتا پتا پوچھے آ جاندہ ہے ان دا اتا پتا پوچھے آ جاندہ ہے جسٹم حضور اکھاں تو او جلو ہے نا اس آپ سے کلنا کر دینے یار اسا کوئی زامن میں نہیں لیا اسا کوئی ایک دوسرے ہیں گفتگو جاری ایک بول کی آن دا میں تے انہ دا چھے رہی بندہ رہ گیا ہوں ایک آن دا میں تے چھے رہی بندہ رہ گیا ہوں دوسرا بول کی آن دا جسٹم حضور اکھاں تو مبارک دے درمیان چھے رہی بندہ رہ گیا ہوں دوسرا بول کی آن دا جسٹم حضور اکھاں تو مبارک دے چھے رہی بندہ رہ گیا ہوں وہ آن دا سامی کھیا بھی نہیں اسا سو سوچیا بھی نہیں اوٹھ دے دیتا ہے پھر جسٹم چک بندہ اٹھے آئے وہ بول کی آن دا ہے وہ اپنے حسن دا جاتو جگہ کے ساتھے کلو اوٹھ دا اوٹھ لے گیا ہے ہتھے آکے لے گیا ہے انہی گلوئی کافلے دے سردار دی بی بی خیمے دا پھر پردہ پچھے کر کے بول کی آن دیئے کنے بارے گلہ پیکر دیو تو انہوں کی پتہ آن دی جسٹم دو آڈین الگفتگو فرماریا سی اوڈا تے خلحا کیے ڈا سونا سی گلہ او کر دا سی میں بیکھی آئے فرمایا گلہ نہ کرو اگر اوڈا نو پیسے نہ دی تے تے قیمت میں ادا کر دے ماں گی سبحان اللہ قیمت میں ادا کر دے ماں گی جس میں نکالوئے نا کافلے دا سردار بول کی آن دا ہے کیا تُو انہوں جاننی ہے؟ کیا تُو انہوں جاننی ہے؟ کہتے کسے نے کیا خوبا کیا تُو انہوں جاننی ہے؟ اے عاشق لوگان دینے تُو آجے میرا محبو بنی ڈی ٹھا اے عاشق لوگان دینے تُو آجے میرا محبو بنی ڈی ٹھا ہے و جی نو بینک کے جاننی شریف امار امار امار